بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے مونگ کی دال اور آلو کی ریسپی مونگ دال کی ہنڈی بنانے کے لیے مجھے ان چیزوں کی ضرورت ہوگی ایک پاؤ مونگ دال دو میڈیم سیز کی آلو تھے اس سیز کے میں نے کاٹ لیے ایک پیاز تھا اس کو میں نے بریس کاٹ لیے تین سے چار لمبائی میں سبز میرچ کاٹ لیے پھشک دھنیا اور لیفل کا پیسٹ ایک ٹماٹر تھا جس کو میں نے بریک بریک کاٹ لیے اور ہرا دھنیا آج کی ریسپی شروع کرتے ہیں چولے پہ کڑھائی چڑھا لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دو سے تین ٹیبل سپون گھی ڈال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم گھی کو گرم کر لیں گے الحمدللہ گھی گرم ہو چکا ہے تو اب اس میں پیاز شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پیاز کو ہلکا براؤن کر لیں گے پیاز کا براؤن کلر آ چکا ہے تو اب خوشک دھنیا اور لیسن کا پیسٹ شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم مزید دو منٹ اور بھون لیں گے اگر آپ کو یہ میری ریسپی بنانا پسند آئے تو میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا سماٹر شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ساتھ ہی مسالے شامل کر دیں گے وان ٹی سپون لائل مریج کا پاوڈر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاف ٹی سپون ہلدی پاوڈر ہاف ٹی سپون مکس مسالہ ہاف ٹی سپون گرام مسالہ وان فور ٹی سپون ٹیلی فلاکس ہاف ٹی سپون نمک اور تھوڑا سا بلیک پیپر پاوڈر ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون سفیز زیرہ مسل کے ڈال دیں گے یہاں پہ مسالے کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اور دو سے تین منٹ مسالے کو بھون لیں گے اللہ حمدللہ مسالہ ہمارا یہاں پہ ریڈی ہو چکے تو اب اس میں آلو جائیں گے بسم اللہ رقمان الرحیم آلو کو میں نے اچھی طرح واش کر لیا تھا اب یہاں پہ آلو کو مسالے کے ساتھ اچھی طرح مکس کر لیں گے اور چار سے پانچ منٹ آلو کو بھون لیں گے اللہ حمدللہ آلو کو میں نے یہاں پہ چار سے پانچ منٹ بھون لیا ہے تو اب اس میں مونکی ڈال شامل کریں گے ڈال کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد دو سے تین منٹ ڈال کو فرائی کر لیں گے پٹاٹو اور ڈال کو یہاں پہ میں نے اچھی طرح فرائی کر لیا ہے تو اب اس میں پانی شامل کریں گے ایک گلاس بھر کے پانی کا ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس پانی میں دال اور آلو کو چار سے پانچ منٹ بزید پکا لیں گے تین سے چار ہری میرے ڈال دیں گے اور ڈھکن لگا کے پکا لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم ہرا دھنیا چھڑک دیں گے مکس کر لیں گے اللہ حمدللہ